اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں انڈے کے کٹلیس اس کے لئے مجھے چاہیے ون کے جی آلو جو کہ میں نے یہاں پر بوائل کر کے ان کو میش کر کے رکھ لیا ہے میرے پاس یہاں پر گرین میرچ اور پودینہ ہے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے ناردانے کو میں نے پیس لیا ہے یہ ہے نمک سرخ میرچ کالی میرچ یہ ہے میرے پاس سفیز زیرا یہ ہے بوائل ایک جو میں نے اس شیپ میں کٹ لیا ہے اور کٹلیس کی کوٹنگ کے لئے مجھے چاہیے فور پیس بریٹ کے وہ جی ہیں اور ساتھ میں لے رہی ہوں دو رس یہ ہمارے پاس انڈے کی کوٹنگ کے لئے سب سے پہلے میں مکسچر تیار کرتی ہوں کٹلیس کے لئے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ چاپ کیا ہوا دھنیا اور گرین میرچ اور ساتھ میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون نمک سفیز زیرا سرخ میرچ یہ ہے کالی ملچ اس کو مزید تیسری بنانے کے لئے میں اس میں ایڈ کروں گی چکن پاودر اب میں اس کو کروں گی اچھے طریقے سے مکس اب میں ان ساب کو کرنے لگی ہوں اچھے طریقے سے مکس اگر مکسچر ریڈی ہو جائے تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نمک سرخ میرچ کم لگے تو مزید اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا ہے کرنے تک ہوں چارٹ مسالہ اس سے کٹے زبوت اچھا آئے گا میں نے ہاں پیل کا سائل لگا لیا ہے اب میں اس میں سے لوں گی یالو کا مکسچر اور اس کی میں بنانے لیکن ککلیس اس کو اس طرح بنا کے اب اس کے بیچ میں رکھتے ہیں اور اس کو کر دیں اس طریقے سے بند کر کے یہ انڈے کی شیب کی بند ہوئی کا پلیس یہ اس طرح انہیں ہاتھ پہ آئی لگا لیا ہے پہلے اس کو اس طرح کریں اس طرح کرنے کے بعد اب اس کو کر دیں اس طرح پین لے لے انڈا اس کو کر دیں اس طرح بند یہ اس طرح بند کرنے کے بعد یہ مچھے سے سارا ٹن کریں یہاں سے بھی ٹن کرنے کے بعد اب دونوں ہاتھوں سے کریں گے یہ انڈے کی شیب ٹکٹلس ہو گئی ہے ہمارے پاس ریڈی کٹلس میں نے بنا لیا ہے یہاں ملیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے کٹلس ان کو تقریبا ایک گھنٹے کے لیے میں فریچ میں رکھ دوں گی میں بنانے لگی ہوں کٹلے اس کی کوٹنگ کے لیے مکسچر سب سے پہلے مکسچر بنانے کے لیے انڈے کا مکسچر میں بناؤں گی اس میں ایک انڈا ساتھ تھوڑا سا دودھ یہ میرے پاس کالی مرچ ساتھ میں ڈالوں گی نمک اس کو کروں گی اچھے طریقے سے مکس میں مکسچر میں ایک اور انڈا یوز کر رہی ہوں پہلے میں نے ایک لیے اس میں دودھ بھی ڈالیں آپ نے اور انڈا اس میں پیٹنے لگے ہوں یہ ہوگی اچھے طریقے سے مکس پہلے میں کٹلے اس کو اس میں ٹپ کروں گی � پھر اس کے بعد میں میں بنت کٹلے اس کے Garage내 میں اس کے بعد کٹلے اس کو کوٹنے لگا شکس کروں گی اس کے بعد میں کٹلے اس کے بعد بعد میں میں کوٹنگ کروں میں صحیح کوٹنگ سب سے پہلے اس طرح پھر اس کے بعد اس میں اس طرح اس طرح ایک اور کٹلیس کو فل اینڈے میں ڈپ کر کے اس طرح سارے کسار اس طرح سارے کٹلیس کو اپنے کوٹ کرتے جانا ہے اب میں نے کر لیے سارے کٹلیس کی اس طرح کوٹنگ آپ کٹلیس بنانے کے بعد کٹلیس کو ایک گھنٹے کے لیے فریچو یا فریزر میں ضرور بھی رکھیں اس سے کٹلیس جو ہوتی ہے ٹائٹ رہتی ہے اور کوٹنگ کرنے کے دوران یہ کٹلیس جو ہے ٹوٹتے نہیں ہیں بلکل ٹائٹ سے رہتے ہیں اب میں نے ان کی کوٹنگ کر لی اب میں ان کو کروں گی فرائے میں کرنے لگوں گٹلیس فرائی یہ کی ہو رہے ہیں گٹلیس فرائی ہی گٹلیس کٹلیس لائر فلیم میں نے رکھی دیا یہاں پہ تاکہ جلینا اب فلیم میں نے کر دیا تھوڑی سی تیر تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہمارے پاس بن جائیں صحیح ہو جائیں ہمارے پاس صحیح طریقے سے میرے کٹلیس کی فائنل لک ایوہوک کہ آپ کو آج یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ